موسیقی 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 اس میں ہمیں بتایا گیا ہے ایک پوائنٹ ہے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے ریکوائرمنٹ سے مجھ لیں اس کو پوائنٹ سے مجھ لیں کہ یور پوچھر is the key to your personal and professional foundation کہ ہمارا جو پوچھر ہے وہ ہماری پرسنیلیٹی کا فاؤنڈیشن بنیاد ہے do you agree or disagree with this statement give logical argument to prove your friend's stance کہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم اس سٹیٹمنٹ سے agree کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں اس کے سلوشن میں میں نے لکھا ہے دوستو yes I am agree with that statement کہ ہمارا جو پوچھر ہے وہ ایک اچھی پرسنیلیٹی کی بنیاد رکھتا ہے a good posture make a good personality contrary to this bad posture lead to the bad personality اس کے اندر میں نے پانچ پوائنٹ لکھے ہیں آپ نے چاہیں تو پانچوں پوائنٹوں کو discuss کر سکتے ہو یا آپ اس میں ایک دو لے کر ان کو discuss کر سکتے ہو یا آپ ان پوائنٹ کو چینج بھی کر سکتے ہو لیکن میں نے first of all بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مطلب میری ویڈیو ہوتی ہے یہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کیسے بنا سکتے ہو اس میں ہے جی سیٹنگ پوچٹر اب سیٹنگ پوچٹر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی کی پرسنیلیٹی کیا ہے مطلب اکر کوئی ایک آدمی ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی اس بیری کانفیڈنٹ آباؤٹ دیئر ایٹیوٹ وہ بہت زیادہ مطلب کانفیڈنٹ ہے اپنے بولنے سے یا یہ ہمیں اس کی بیٹھنے سے مطلب فٹنگ سے ہی پتا چل جائے گا اگر کوئی آدمی پلتھی مار کے مطلب کر کراف شیپ کے اندر ٹانگے کر کے بیٹھا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی اس ان ریلیکس موڈ کہ وہ ایک ریلیکس موڈ کے اندر ہے تو فٹنگ پسچر فے ہمیں مطلب اس بندے کی پرسنالیٹی کے بارے میں ہم جج کر سکتے ہیں اگر وہ کوئی ٹھیک نہیں بیٹھا یا ٹنگ پھیلا کے بیٹھا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ اینگری ہے وہ نراز ہے اسی طرح واکنگ پسچر ہے مطلب لوگوں کے چلنے پھرنے سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس پرسنالیٹی کے لوگ ہیں اگر وہ زیادہ تیز تیز چلتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ غفے والے لوگ ہیں اسی طرح تھرڈ نمبر پہ میں نے لکھا جی آئی کانٹیکٹ پسچر اب آئی کانٹیکٹ جو ہے کچھ کنٹریز کے اندر آئی کانٹیکٹ کو پوزیٹیو فینس کے اندر لیا جاتا ہے کچھ کنٹریز کے اندر آئی کانٹیکٹ کو نیگٹیوٹی مطلب جیسے پاکستانی کلچر ہے تو اس میں آئی کانٹیکٹ نیگٹیوٹی کی طرف بھی زیادہ لیا جاتا ہے آئی کانٹیکٹ پسچر کے بھی یہ بھی لوگوں کا پتہ چلتا ہے وہ اشاروں میں ایک دو فرے کو بات سمجھا لیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو تھنکنگ ہے یا جو ان کی پیکنگ پاور ہے وہ بہت اچھی ہے اس کے بعد ہینڈ ریونگ پسچر ہے جیفے مطلب ایک وکٹری کی فائنبل ہے جی وی کی شیپنا دو انگلیوں کوریف کر دینا تو یہ بھی ہینڈ ریونگ پسچر کے اندر ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے بہت اچھا کام کیا اور ہم اس کو شاباش دینا چاہتے ہیں تو ہم تھم کے وریوں سے ویلڈن کری فائمبل یا شاباش دیتے ہیں تو یہ ہنٹ ریفنگ پوسچر کے وریے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وہ کی پرسنلیٹی ہے وہ کیا ہے اور اس کے وریے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اگر وہ مطلب لوگوں کو تھم دکھاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپریفیئیٹ کرتا ہے لوگوں کو اور اس کا جو بیہیوئیر ہے وہ اپریفیئیشن والا ہے اسی طرح وائیس پوسچر ہے بولنے سے بھی اگر کوئی بہت زیادہ تیز بول رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہارش لینگویج یوز کر رہا ہے تو وہ بہت غفے کے اندر ہے یا اسے کوئی بات ہماری اچھی نہیں لگی تو یہ سارے وہ پوسچر ہیں جن کے ذریعے ایک بندے کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ اچھی یا تو ڈیویلپ ہوتی ہے اس کی فاؤنڈیشن یا بیگ ڈیویلپ ہوتی ہے تو اینڈ پہ میں نے لکھا ہے یس آئی کن ایگری ویڈ دا پوسچر میک اپر آور پرسنیلیٹی اینڈ ورک ایز ایک کی فاؤنڈیشن تو بیلڈا گوڈ پرسنیلیٹی کہ پوسچر جو ہے وہ ہماری جو پرسنیلیٹی اس کو بیلڈ کرنے کے لیے ایک کی کی طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا جی ڈی بی ایچ آر ایم چھے سو ستائیس کا ہیمن ریسورس ڈیویلپمنٹ کا امید ہے آپ لوگوں کو کافی فرا آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس پوسچر کے پر یہ تو جو ہے آپ آپ لوگ موفین بھائی کے چینل دیکھتے رہیے اور ویب سائٹ ویسٹ کیجئے اور دعاو میں یاد رکھیے تھینکیو وری مچ دوستو اللہ حافظ موسیقی